تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ہیر اینلائیزر مشین کے بارے میں ہیر اینلائیزر جو مسین ہے جیسے بال کو کئی گناہ بڑھا کر کے سکیلپ کا جو روم کوپس ہے پورس ہے ان کو بڑھے کر کے آپ کو تاکہ پتہ لگے بھی بال کیوں جھڑ رہے ہیں ہیر فال کیوں ہو رہے ہیں ڈینڈرف کیوں ہے ڈرائنس کیوں ہے اویلین زیادہ کیوں آ رہا ہے سیبم کیوں آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے کو یہ اینلائیزر مشین ہے اس کی ضرور پڑتی ہے اینلائیزر مشین جو سکرین کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک کیمرہ ہوتا ہے جو مایکرو کیمرہ بولتے ہیں اس کو یہ کنیکٹر ہو گیا اس کے ساتھ یو ایس بی لیڈ لگے گی ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بھی بال ہے جیسے میرے ہاتھ کا اوپر بال دکھا رہا ہوں میں آپ کو جیسے بال آپ کو نہیں نظر آئیں گے جہاں بال نہیں بھی ہے تو بھی نظر آئیں گے جو انسین ہیئر ہے جو سکن کلر کا جو ہیئر ہے وہ بھی نظر آ جائے گا آپ کا چھوٹے چھوٹے بال نظر آ رہے ہیں اب یہ بال آپ کو شائنی کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ اپنی جو سکن کا جو بال ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ مدلہ کی سلکی ہوتے ہیں ان میں ڈرائنس بہت ہی کم ہوتی ہے تو یہ سارے سلکی ملیں گے یہ ان کے بال بہت زیادہ بڑھتے بھی نہیں ہیں تو یہ سلکی ملیں گے اگر جیسے ہی اپنے بال جو ڈرائنس والے بال ہوں گے جو ہیئر سکیلپ کے جو بال ہے نا اپنے سرک کے بال ہیں وہ آپ کو ڈرائنس کی دکھائی دیں گے بلکل اب کون آئے گا آپ آوگے کوئی بھی آجاؤ بیٹھو بال کول سکتا ہوں جیسے یہ بال ہیں آپ کو دیکھنے میں بالکل ایسے لگ رہے ہیں بالکل بال میرے ہیلتھی ہیں صحیح ہے بال کوئی دکتہ نہیں ہے بالوں میں لیکن اپنے کو یہ جو مایکرو کیمرہ جو لگائیں گے اس سے آپ کو پتہ لگ رہے ہیں میرے بالوں میں واستہ میں حقیقت ریالٹی میں میرے بال ہے کیسے جیسے سکیلپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھو سکیلپ کے بارے میں آپ کو بلکل روٹس کے پاس دیکھو آپ ڈرائنس وائٹ وائٹ کاغج کے ٹکڑے سے نظر آ رہے ہیں نا دیکھو بلکل سکن کے بلکل ٹچ کے اندر آپ کو تھوڑے سے ہول بڑے بڑے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کے ہیں پورس دیکھ رہے نا اور ایک ایک روٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو تین تین چار چار بال ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ڈینسٹی بہت اچھی ہے اگر یہی ڈینسٹی دور دور ہوتی اور ایک ایک بال پتلے پتلے بھی ہوتے نا تو ان کی ڈینسٹی ہے بالکل ویک اب یہ دیکھو دیکھو دیکھائی دے رہے ہیں آپ کو ایک ہول بڑا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ بال کبھی بھی ٹوٹنے والا ہے چاہے آج ٹوٹے چاہے ایک ہفتے بعد میں نکل جائے گا یہ اپنے آپ نکل جائے گا اور بیچ بیچ میں آپ بلکل چھوٹے چھوٹے بال دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے بال نئے اگرے ہیں جو نئی گروہ ہے نا یہ دیکھو اس بال کے بالکل پاس میں چھوٹا سا بال دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے نئی گروہ ہے وہ نیو گروہ ہے اب یہ دیکھو اس بال کے پاس میں آپ درائنس دیکھو کتنی زیادہ دکھائی دے رہی آپ کو دیکھ رہے ہیں نا اب اسی کو تھوڑا سا کھورس دیتے ہیں اپنے یہ دیکھو پکتے زیادہ ڈرائنس ہو گیا ہو گیا نا بھر اس کا مطلب اس کو ڈینڈرف نہیں کہہ سکتے آپ ڈرائنس کہہ سکتے ہوں ڈینڈرف ہوتا ہے الگ سے پپڑیاں اوپن مرنا یہ ہلکی ڈرائنس ہے اور ایسے ہی آپ دیکھو گے بالوں کی جو ڈائی میٹر ہے وہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بلکل ایسے لگ رہا ہے جائے سریعی ہوں دیکھو جہاں تک بار ان کے ساف سترے ہوں گے شائنی ہوں گے وہ ہیلتھی ہیں جہاں تھوڑا اسے رفل ہی نجر آ جائیں یا بال فٹے ہوئے سے نجر آئیں گے وہ آپ کے بال یہ سمجھ لو دو موے چار موے جیسے بھی ہیں اس میں کچھ بال آپ کو وائٹ سے سلور کلر کے دکھائے دے رہے ہیں کچھ ریڈ کلر کے دکھا رہے ہیں تو وہ ریڈ کلر دے وہ بال ہیں وہ ان میں کبھی شاید مہندی لگی ہوئی ہوگی یا کلر کیا ہوگا اب ان کے پیچھلے دن میں جو کلر کیا تھا نا وہ کلر کی شیڈ ہے یہ نیچرل شیڈ اب ان کے تھوڑے ٹائم پہلے کٹ کیا ہوئے تو وہ کر کے ان کے بال جو ہے بلکل ابھی ہیلتھی نظر آ رہے ہیں جن کے بال کٹ نہیں کی ہوتے ہیں تو لاسٹ کے جو انڈز کے جو بال ہیں وہ فٹے ہوئے سے نظر آئیں گے آپ کو دیکھو بلکل لاسٹ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کٹ کر دی ہوئے اس کے بال بالکل ہیلتھی ہوں یہ دیکھو چاہے انڈز میں دیکھ لو آپ بلکل لیٹ اینڈ کلین بال ہے ان کے سکن کے لئے بھی یہ بھی کریں گے جیسے بلکل کریں گے اب دیکھو ان کے بال فیس کے جو ہے نا ان کی فیس آپ دیکھ سکتے نورمالی کے اندر ان کے پورس کھولے ہوئے ہیں اور کیوں کھولے ہوئے ہیں اس کی وضع پتہ کریں گے اپنے اب جیسے یہ بال فیس ہے اب ان کے پورس کتنے لوز ہیں ہے نا اب یہ چاہیے دکھائی دے رہی نہیں آپ کو یہ بہت زیادہ جو ریڈیش دکھائی دے رہی نہیں ہے یہ اوئل سیلز زیادہ ہیں ان کے وہ موہ پہ تیل زیادہ آتا ہے ان کے یہ دیکھو بلکل لوز چھوٹے چھوٹے بالٹ HTTP دیکھو چھوٹے چھوٹے بال زیادہ دکھائی دینے لگے نا اور پورس بھی زیادہ کھچ گئے جیسے میں نے چھوڑ دیا یہ دیکھو نورمل سا لگ رہے نا اور یہ کھینچ دیا میں نے سکین یہ دیکھو ریسے بوڈی گو پر پورس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہر ہوئے ہیں وہ ہونی جروری ہیں جس کے جتے زیادہ ہیوی بال ہوں گے نا تھوڑے تھوڑے وہ ہیلتھی رہتا ہے ان کے بال نہیں ہیں ان کے پورس بند ہو جاتے ہیں آپ کو بتایا تھا نا میں نے ایریکٹر پلی مسلس اور سویسیس گلینٹ بتایا تھا نا وہ ہر پورس کے ساتھ ہر بال کے ساتھ ہوتا ہے اب دیکھو میں ایک چیز دکھاتا ہوں کو میں نے یہ پینچ کیا دیکھ رہا کچھ کوئل زیادہ آگیا نا بھار اب یہ جو سکین ہے دیکھو ریڈ ہے نا یہ ہوگی ہے لال ہم بلیک ایڈز یہ بلیک ایڈز آپ کلائنٹ کو دکھاؤ گے نا اس سے تو ہینڈڈ ون پرسینٹ ہوگی نا نا میرے تو کر دو پٹ آپٹے پیشل کر دو میں نہیں رہ سکتی میری سکین بہت زیادہ خراب ہے نورملی میں تو اس کو لگتا ہے بھی اس کا فیس بلکل صحیح ہے لیکن ویسے نہیں لگے گا کیونکہ پورس ہے وہ بڑے بڑے ہوگئے پیمپلس ہے وہ بھی بہت بڑی بڑی دکھائی دیں گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آگیا اب آپ کو بتاتا ہوں اوزون ہائی فریقینسی کے بارے میں جیسے ان کے بارے درائنس ہے اور پیمپلس ہے تو اس کی دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ہیئر کی اور سکین کی دونوں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو ہیئر کی یہ ہوتی ہے اپنے اوزون ہائی فریقینسی مشین اوزون ہائی فریقینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اوزون کیا چیز ہے اوزون اپنی جو پردھوی کے چاروں طرف ایک اوزون پرت ہے جو اپنے کو سورج کی جو سور منڈل کی جو وی کرنے ہیں دوشت کرنے ہیں ان سے بچاتی ہے کبھی بھی دیکھ لینا جیسے بچہ جنم لیتا ہے نا تو اس کو ایک بار شیشے کے ایک ڈبے میں رکھتے ہیں باکس کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر بلو کلر کی ایک ٹیوب لائٹ ہوتی ہے تو وہ بلو کلر کی جو ٹیوب لائٹ ہے اس کو یووی کرنوں سے جیسے آپ کہتے ہیں نا بچے کے پی لیا ہو گیا تو وہ نیلے رنگ کی جو کرنے اس کے اوپر گریں گی نا تو اس کے سکن سفائی آئے گی وائٹ ہو جائے گا اس کا جو پی لیا کا جو کھڑ ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے ایسے ہی اپنے جیسے کپڑا دوتے ہیں کپڑا دوتے ہیں چاہے کتہ ہی وائٹ کپڑا لے لو آپ جب تک اس کے اندر نیل نہیں ڈالو گے اس کے اندر چمک نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا جیسے ہی تھوڑی سی نیل کی بوند ڈال دی کپڑا ازلا ازلا ایسے ہی اپنے شریر کے اوپر رات کو نائٹ برلہ بھی اگر لگاتے ہو نا روم کے اندر اگر آپ بلو کلر کی لائٹ لگاتے ہو تو آپ کا جو بوڈی ہے نا اس کے اندر گلوز زیادہ آئے گا لیکن کیا کرتے ہیں بڑا ہے ریڈ کلر کا بلو لگاتے ہیں یہ ریڈ گرین بلو ییلو اس کا بھی مطلب میں آپ کو بتاؤں گا بھی ان لائٹس کے بارے میں کیوں ان کا الگ لگ انتر ہے تو بلو کلر کی جو لائٹ ہوتی ہے اپنی سکن توچہ کی روگ سکن ڈیجز کے لیے بہت بڑی عردتی ہے جیسے آئیز کے دوکٹر کے پاس گرین پردے ملیں گے تو وہ آنکھوں کے لیے گرین بہت بڑی عردتی ہے تو یہ اوزون ہائی وریکوینسی مشین ہے یہ بھی ایک الیکٹرونی روڈ ہے یہ گلاس روڈ ہوتی ہے گلاس روڈ ہے اس کے اندر آپ کو بلو کلر کی جو گیس ہے بلو کلر کی نیلے رنگ کی جو گیس ہوگی اس کے اندر ہلکی تک ہی سمیل بھی آتی ہے وہ آپ کو سکن کے اندر جیسے تچ کرے گی اور اتنی تیز ہوتی ہے یہ آپ کا سکن کے اندر تک جا کے اثر کرتی ہے جیسے یہ اون کیا اون کرنے کے اندر ایک نیلے رنگ کی کر نکلے گی تچ ہوتی ہے دکھائی دیری ہوگی ساری لائٹوں اپ کر کے دکھاتا ہوں لائٹ کو خط کرنا تک ہی سی یہ دیکھو دیا ہنڈ دے رہا دکھ رہے ہوگی یہ دیکھو یہاں زیادہ دکھ رہی ہوں گے نیلے رنگ کی لائٹ ہے نا دکھ رہی ہیں کر دوان واپس اب جیسے میں اس پر لگاؤں گا نا کرنٹ نہیں آتا اس کے لئے یہ کیا ہوتا ہے اپنی جو بلڈ سرکولیشن بلڈ کی جو سیلز ہیں نا ان کو ریچارج کر دیتی ہے اور یہ ڈینڈر آف و ڈرائنیس کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو یہ اپنے بلڈ کی سیلز ہوتا ہے یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے بیٹی ڈاؤن ہو گئی تو ڈرائنیس آجائے گی وہ ہی بات جیسے زمین کی پرتیں جم جاتی ہیں نا تو کسان لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایک تکشی سے چیز یہ ہوتا ہے اس سے ساری زمین اکھاڑ دیتے ہیں اندر تک پلاو مار دیتے ہیں ان کی باشا میں کہتے ہیں پلاو کلٹیویٹر کہتے ہیں تو مار دیتے ہیں اس سے کیا کہ ساری زمین اٹھ پھولٹ ہو جاتے ہیں اسی سے بھی کیا ہوتا ہے اپنے جو بلڈ سرکولیس ہے نا اس کو بھی ریچارج کر دیں گے جیسی یہ لگائیں گے ایسے کر کے کچھ نہیں ہوتا پی جبا ایسے کریں گے اس کے اندر فرنٹ ٹو بیک آگے سے پیچھے آئیں گے کبھی بھی لگاؤ گے ہیر کے اندر تو آگے سے پیچھے کی طرف لگاؤ سارے بالوں میں اچھی طرح لگاؤ اب دیکھو ایک سمیلس ہی آ رہی ہے نا وہ اسی گیس کی آ رہی ہے اس سے آپ کے جو بال جڑ رہے ہیں ایلوپیشیا ہے ٹینڈرف ہے ڈرائنس ہے کسی بھی پرکار کی آپ کے بالوں میں اگر کوئی پروبلم ہے ہینڈرڈ ون پرسینٹ اس کا فل ریزلٹ ہے اس کو آپ ون ٹائم کے اندر دس سے پندرہ منٹ ریگولر یوز کر سکتے ہو یہ اس کے اندر ریگولیٹر ہوتا ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہو یہ چار طرح کی ہوتی ہے کچھ بالوں کے لیے ہوتی ہے کچھ ٹیمپلس کے لیے ہوتی ہے کچھ فیس کے لیے ہوتی ہے جیسے ڈینڈرف ہے ڈرائنس ہے فیس کے اوپر بھی ڈرائنس آئی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا فیل کر رہے ہو سیر میں Gہ sushi For ekی گیا ہی گیا